السلام علیکم اللہ علیکم بیک تو اینا در بلوگ اچھا جی میں ابھی نکل رہا ہوں اس وقت کراچی کے لیے اور میرا سفر ہے اسلام آباد سے کراچی کے لیے سو آج میں آپ لوگوں کو سارا گائیڈ کرتا ہوا جاؤں گا چار بش کے چوبیس منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اندھیرہ ہے ابھی چاند بھی نظر آ رہا ہے میں نے ابھی اٹھ کے نہا دو کے فجر کی نماز پڑھی ہے اچھا جی میرا سفر سٹارٹ ہوئے اسلام آباد سے اور اسلام آباد کے کسی سیکٹر سے بھی آپ نے اگر جانا ہے موٹر بھی تو آپ نے کشمیر ہائیوے والی روٹ استعمال کرنی ہے کشمیر آئیوے سے آپ آ جاتے ہیں اسلام آباد لاہور ٹوالپلازا اور آپ انٹر کرتے ہیں ایم ٹو پہ ایم ٹو پہ انٹر کرتے ہیں یہ ویسے تو کافی سارے انٹرچنجز رستے میں آتے ہیں ان کو کراوس کر کے آپ آ جاتے ہیں کلر کہار کلر کہار توجہ کا مرکز ہے اس کے بعد آپ جاتے ہیں پنڈی بھٹیاں یہ وہ لوکیشن ہے جہاں سے آپ ایم ٹو سے سوچ کرتے ہیں ایم ٹو پہ ایم ٹو کا جو ڈسٹنس ہے پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک کا وہ ہے دو سو اٹیس کلومیٹر اور اس پہ آپ ٹریول کرتے ہوئے آپ کو کافی زیادہ میجر سٹیز کو کراوس کرنا پڑتا ہے جیسے فیصلہ باد گوجرا اور ایم ٹو سے ایم ٹو پہ سوچ کرتے ہی دو چیزوں کا فرق آ جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کی سپیڈ لیمٹ ون ٹو سے کم ہو کے ہنڈرڈ کی آ جاتی ہے اور سکس لین موٹر وے سے ہی ہو جاتا ہے فور لین فیصلہ باد گوجرا اور خانے وال کو کراوس کرنے کے بعد ہم فائندلی پہنچ جاتے ہیں ملتان ملتان کے بعد ہم سوچ کرتے ہیں ایم ٹو سے ایم ٹو ایم ٹو جو ہے وہ ملتان سے سکھر تک کی موٹر وے اور اس میں رحیم یار خان اور کافی میجر سٹیز کو کراوس کرنے کے بعد فائندلی چار سو ستائیس کلومیٹر کا ڈسٹنس تیہ کرنے کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں سکھر سکھر میں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم ایم فائف سے سوچ کرتے ہیں این فائف یعنی موٹر وے یہاں ختم ہو جاتی اور ہم سفر شروع کرتے ہیں جی ٹی روڈ کا جی ٹی روڈ سکھر سے ہیدر آباد تک کا سفر ہے اور یہ تقریباً مورو اور خیرپور خیرپور کے بعد ہم پہنچتے ہیں ہیدر آباد 334 کلومیٹر کا سفر ہم تیہ کر چکے ہوتے ہیں اور یہ ہیدر آباد سے ہم سوچ کرتے ہیں ایم نائن موٹر وے پہ جو چاک ہمیں لے کے جاتی ہے کراچی اس کی کل لیندھ ہے 162 کلومیٹر اچھا جی میں آج رکھا ہوں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول دلوانے کے لیے اور سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں چیک کرنی جیسے فیول ٹائرز کا ائر پریشر وینڈ سکرین واشر فلوڈ اور ریرییٹر وارٹر اور میں اس وقت کروا رہا ہوں پیٹرول فل میں نے چونکہ میرے گاڑی میں پیٹرول تھا تو یہ اس وقت تقریباً 34 لیٹر ہی آیا ویسے گاڑی میری بلکل ریزرگ ہو تو 47 لیٹر آتا ہے تو ہم اس کو 47 لیٹر ہی کنسیڈر کریں گے ایسا جی پیٹرول میں نے دلوانی ہے اب میں ٹرپ اے کو کر دیتا ہوں یہ ٹرپ اے میں نے زیرو کر دیا چل چونکہ لمبا سفر ہے تو کچھ پکڑ لیتے ہیں رستے میں ریفریشمنٹ کے لیے جیوسز اور سناکس وغیرہ بھی یہ میرے فیوریڈ بسکٹس ہیں اگر تو کچھ نظر نہیں ہیں اور آیا سچ میرے شاہد سے بس یہی کافی ہے اگر کوئی اچھی چیز نظر آگی تو لے لیتا ہوں بس ٹھیک ہے اوکی ٹھیک ہے ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچ کے اٹھارہ منٹ سبحان اللہزی سخر لنا هذا وما کنن لہو مکنین و انہا الہ ربنا نمون فردون یا اللہ سخر ہمارا خریر موسیقی 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 یہ قدر گہار کا ریسٹ ہی دیا ہے اچھا جی یہاں سے سال ٹرینج شروع ہو گئی ہے یہاں پہ سپیٹ لیمٹ ہو جاتی ہے آلموز فورٹی اور یہ دیکھیں یہاں پہ نوٹس میں لکھے ہیں اس کی لمبائی اور چڑھائی کو یہاں پہ سپیٹ بہت حد تک دروپ کر دی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ سال ٹرینج ہے ماشاءاللہ ایسا لگ رہا جیسے سردی ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جون جولائی کا مہین ہے اور یہاں پہ سپیٹ لیمٹ ہو ہے وہ فورٹی اور ففٹی کے میٹے پہ ہوتی ہے سطر کے میٹے پہنچے 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 ہو بلوال اور منڈی بہوتی بلوال اور منڈی بہوتی ان دوروں پر دستہ یہی سے زیادہ ہے بجرات بجرات گاڑی نہیں چل چکی ہے جناب 24 کلومیٹر اور وہ ہو رہا ہے سات بچ کے سوالہ منٹ سوا ساتھ آل موش ہو گئے اور یہ دیکھیں یہاں سے کجرات اور سرگودہ کا ایگزٹ ہے اچھا تو اس وقت ٹائم ہو رہا ہے سات بچ کے بیس منٹ اور میری گاڑی چل چکی ہے دو سو ستائیس کے درمیٹر اور میں سب جائے تو پہنچ گیا ہوں ہی رہا انٹرچینج یہ میں آپ کو کھوٹا ہوں اور یہ میں نے لیا ہے فرسٹ ٹاپ گاڑی کی ابھی تقالت ہی ہے اچھا جی ابھی ہم پہنچ گئے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم نے سوچ کرنا ہے ایم ٹو سے ایم فور پہ ملتان اور فیصلہ باد والے موٹر وے پہ ٹائم آرہا سات بچ کے باوند منٹ اور لاسٹ جو میں نے بیرہ پہ سٹاپ لیا تھا وہ ٹوینٹی منٹ کا تھا میں اگزیکلی سیون فورٹی پہ وہاں سے نکل گیا تھا اور ابھی تک گاڑی جو ہے وہ چل چکی ہے دو فورٹی سکس کلومیٹر اور ابھی جو انٹرچینج رہا گیا ہے یہ دیکھیں یہ انٹرچینج ہے پنڈی بڑھیاں کا اب یہاں سے یہ ہم نے دیکھیں وہ چل گئی ایم ٹو لاہور کی طرف اور یہ ہم ہو گئے ہیں ایم فور ابھی یہ فیصلہ باد ملتان اور سکھر والی موٹر ویشن ہو گئی یہاں سے یہاں سے ایم فور سٹارٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں ایم ٹو ختم اور ایم فور سٹارٹ ہو گیا یہ بریشک نشانی ہے یہاں سے اس کو آپ ریمائنڈر لکھتا اور بھی آدھ رکھیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں اس وقت فیصلہ باد جائیں گے گوجرا جائیں گے اور دن ہم ملتان پہنچیں گے یہ ٹوٹل ایم فور ہے یہ موٹر وی ایک اور چیز ہے کہ یہ موٹر وی ٹو لین ہے اور یہاں پہ سپیٹ لیمٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ ہے اچھا جی پنٹی بڑیاں سے جب ہم لیفٹ ہو گئے تو لیفٹ ہوتے ہی دو سے تین کلومیٹر آگے آتے ہی یہ وہ ایم فور ایم ٹو تھا اب ہم نے سوچ کر لیا ایم فور پہ اور یہاں پہ یہ ٹو لازا آ چکا ہے یہ ہے جی اس فیصلہ باد ملتان موٹر وی ٹو لازا ایم فور یہ اس ٹو لازا پہ انٹر ہو کے یہ ہمیں لے کر جائے گا ملتان تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑھ اٹھو لازا آئی ہے اور یہاں اس ٹو لازا پہ کوئی بھی ٹکٹ وغیرہ آیا آپ کو کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میرے خیال سے نوٹ ورکنگ ہے یا کوئی اور ایشو ہے لیکن یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فور لین ہے یعنی ٹو لین ہیچ سائیڈ ہے ہنڈرڈ یہ دیکھیں ہنڈرڈ کی سپیڈ یہاں پہ لیمٹ ہے گاڑی کی آپ سپیڈ چکے یہ ٹو لین ہے تو اس کی سپیڈ لیمٹ ہنڈرڈ ہے اب یہ دیکھیں ملتان ٹو نائیٹی نائن کلومیٹر ہے یہاں سے سو لیٹس سیک کیا ہوتا ہے اور ٹائم ہے سیون فیفٹی سیون موسیقی 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 میں اس وقت گزار رہا ہوں ایم فور سے اور یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیکٹری شروع ہو گئی ہیں اور میل سٹارٹ ہو گئی ہیں ایٹس میں نیٹ انڈیکیٹس کہ we are crossing فیصلہ باد سٹی اور یہ فیصلہ باد ہے اور یہ موٹر میں میں اس وقت سفر کر رہا ہوں ایم فور پہ اچھا جی یہ بتائیں کہ اس کر کے کس چیز کی فیکٹری ہے جی ایم ایسے جس ہل فی جو ہم ہل فی یوز کرتے ہیں اس کی فیکٹری ہے اور یہ بھی فیصلہ باد میں ہی ہے اچھا جی ہم پہنچ گئے ہیں فیصلہ باد سیدھا گوچرہ اور مطال ہے یہ ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بچ کے پچیس منٹ اور گاڑی اب تک چل چکی ہے ڈو نائنٹین نائن کلومیٹر اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں فیصلہ باد ہم جا رہے ہیں ملتان ملتان اسٹیبیٹلی ہم کیارہ بجے تک پہنچ جائیں گے ابھی ساڑھے آٹھ ہے تو دکھر بن دھائی گھنٹے میں انشاءاللہ ہم ملتان ہوں گے کیارہ بجے تک ملتان ہے اچھا جی میں ملتان پہنچنے والا ہوں تقریباً 40 کلومیٹر ملتان رہے چکا ہے اور اس وقت گاڑی جو ہے میری چل چکی ہے 485 کلومیٹر اور فیول کی کنڈیشن یہ ہے میرے پاس پائم اس وقت ہو رہا ہے تس بچ کے تین منٹ موسم بہت اچھا رہا ہے آوٹسائیڈ ٹیمپریچر ابھی 33 ہو گیا ہے ملتان کے گریب پہنچ کے حبرنا بھی تک یہ 28 تک تھا اور دھوپ نہیں نکلی ابھی تک تھوڑی بہت نلکی بھلکی نکلتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے تو آج بہت دیکھیں یہ ملتان ہے ابھی تک تقریباً تین ریسٹ ایریاز گزری ہیں جس پہ میں نے سٹاپ نہیں لیا اور ان تینوں پہ پیٹرول پمپ بنا ہوا ہے لیکن وہ آپریشنل نہیں ہے وہ بند ہے سو ابھی نیکسٹ میرے خیال سے جب میں ملتان انٹر جنج پہنچوں گا اور ملتان سے سکھر والی موٹر وے پہ انٹر کروں گا ایم فائیف پہ جاں ایم فور اینڈ ہو جائے گی وہاں پہ تقریباً انٹر ہوتے ہی کچھ چالیس پچاس کلومیٹر آگے جا کے فیول سٹیشن آتا ہے تو وہاں میں سٹاپ بھی کروں گا اور ری فیولنگ بھی کروں گا گاڑی کو بھی تھوڑا سا ریسٹ دوں گا انشاءاللہ باقی یہ ابھی بس سکھر حریم یار خان اور بہاڑی سکھر تقریباً یہاں سے ساڑھے چار سا کلومیٹر ہے اچھا جی میں ملتان پہنچ چکا ہوں اس وقت بہاڑی چل چکی ہے فائیف ٹوئنٹی نائن فیول کی کنڈیشن یہ ہے اور یہ ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس تقریباً دس وچ کے پچیس منٹ اور یہ ملتان اور سکھر کا ٹوئنٹ پہ آ چکا ہے یہاں سے اب یہ ملتان ایم فور اینڈ ہو گیا ہے اب میں ٹوئنٹ پلازہ انٹر کروں گا تو ایم فائیف سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ ایم فائیف کی جو ہے سٹارٹنگ جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ملتان ہے اور اینڈ اس کا سکھر پہ ہوگا یہ تقریباً چار سو تیس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اور لیٹس ہی کتے ٹائم میں ہم کور کرتے ہیں ابھی دس بچ کے ستائیس منٹ ہو گئے ہیں اچھا جی میں ملتان پہنچ گیا تھا اور ابھی پریویس ویڈیو ہاں میں نے آپ کو دکھایا میں انٹرچینج پہ تھا اور جب میں اسلام آباد سے موٹر وے پہ چڑھا ہوں اور آل دے وے ٹل ناؤ ابھی تک میں یارہ سو نبے روکے میں نے فرس ٹول ٹیکس دیا ہے 1190 روپیز اسلام آباد سے لے کے ملتان تک اور ملتان سے اب جو میں موٹر وے جس پہ جا رہا ہوں یہ جو موٹر وے ہے یہ تقریباً چار سو تیس سے چار سو بچاس کلومیٹر کی لیندھ ہے اس کی اور اس کو ایم فائف کہتے ہیں ایم فور پنڈی بٹیاں سے لے کے ہوتی ہے ملتان تک اور ملتان سے سکھر تک جو ہے موٹر وے اس کو کہتے ہیں ایم فائف اب میں ایم فائف پر ٹریول کر رہا ہوں اور وپس ہو کہ میں انشاءاللہ ایک ڈیڑھ بجے تک ملتان سکھر پہنچوں ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے ٹائم تقریباً اس وقت تس بچ کے پچیس منٹ ہیں اور میری گاڑی چل چکی ہے پانچ سو چونتیس کلومیٹر فیول تقریباً میرے پاس ایک کورٹر رہ چکا ہے ابھی نیکس کوئی بھی قیام اتام آئے گا تو انشاءاللہ میں وہاں روکے اور ری فیول ونگ بھی کرواؤں گا اور گاڑی کو ریش بھی دوں گا لیکن میں نے لاسٹ جو بیرا پہ سٹاپ کیا تھا تقریباً وہاں پہ گاڑی دو سو کلومیٹر چل چکی تھی اب تقریباً تین سو کلومیٹر اوپر اور چل چکی ہے تو ابھی ریش دینا ضروری ہے ملتان تل پلازہ کرس کرنے کے بعد یہ فرسٹ بریکلی ہے اور ابھی تک گاڑی ہے وہ چل چکی ہے فور فائف فورٹی ون ٹائم ہو رہا ہے تس چھتیس اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا فیول آتا ہے یہ جب سے میں اسلام آباد سے نکل ہوں یہ فرسٹ فیول اچھا یہ میں نے فل کروا ہے تقریباً نو ہزار تین سو روائے گا ہے ترٹی فائف پوائنٹ فورٹی لیٹر یہ اب تک کام آب آسس کی ایوریش دی فیول فل کروا لیا ہے یہ یہاں پہ واش رومز ہیں ایکزیکٹیف واش رومز بھی ہیں اور اچھا جی فل فیول میں نے فل کرا لیا ہے ابھی میں تک میری گاڑی چلی ہے فور پانچ سو اکتالیس پائف فورٹی ون کلومیٹر میری ابھی گاڑی چل چکی ہے ٹائم ہو رہا ہے دس بچ کے سنتالیس منٹ اور میں ہوں ملتان سے تھوڑا سا آگے اب میں ایم فائف پہ ہوں اور یہ پی اے سو کا ایک پمپ آتا ہے یہاں پہ ایکزیکٹیف واش رومز بھی ہیں نورمل واش رومز بھی ہیں اچھا جی دس بچ کے چھالیس منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں رکا تھا دس منٹ کی میں نے یہاں پہ بریک لیا ہے اور گاڑی میں ری فلنگ بھی کروایا ہے دس منٹ گاڑی میں نے ریشٹ بھی کر لیا ہے ان امین وائل میں نے واش رومز بھی اٹینڈ کر لیا ہے پی اے سو کا پیٹرول پامپ ہے یہاں پہ ریشٹ ایریا ہے اس کے اندر اور فیول کی قوالیٹی بھی مجھے صحیح لگی اور باقی سٹاف بھی کوپلیٹیف تھا اچھا جی میں ابھی یہاں پہ رکا تھا جب آپ ملتان انٹرچینج کروس کرتے ہیں اور مزید آگے آتے ہیں ڈورڈ سکھر ایم فائف پہ ایک تو وہاں سے آپ پہ ایم فائف شروع ہو جاتا ہے اور دقیباً آگے دس کلومیٹر آپ آگے آئیں گے تو آپ کو فرسٹ ریشٹ ایریا ملے گا جہاں پہ اگزیکٹیف واش رومز بھی ہیں نورمل واش رومز بھی ہیں نورمل واش رومز بھی میں نے وزیڈ کیا وہ بہت سا آس ہوت رہے تھے اور میں نے یہاں سے پی اے سو کا پیٹرول پامپ تھا میں نے وہ ریفیول بھی کروائی اپنی گاڑی اور اب تک تقریباً میری گاڑی جو ہے وہ چل چکی ہے سو ہے 544 کلومیٹر اور یہ میں فسٹ ریفیولنگ ہے آفٹر ایریا آئی میں جب سے اسلام آبال سے نکلا ہوں یہ سیکنڈ ریفیولنگ ہے فسٹ جو ہے تو میں نے یہ کروائی تھی صبح اور یہ سیکنڈ ہے فسٹ میں میں 544 کلومیٹر جلا ابھی بھی میری گاڑی تک تھی بھی 100 کلومیٹر مزید چل سکتی تھی لیکن مجھے کنفرم نہیں تھا کہ نیکس جو ہے تو وہ فیول سٹیشن کہاں پہ آ رہا ہے اسی وجہ سے میں نے ابھی ہی ریفیول کروا لیا سو آئی ہوپ سو کہ میں انشاءاللہ دو بجے کے قریب اپ ڈیٹ پونے دو کے قریب سکھر پہنچا ہوں یہ اس وقت ایم فائف پہ میں سفر کر رہا ہوں فور ہنڈرن تھرٹی سے فور ہنڈرن فیفٹی کلومیٹر کے پیچ میں یہ سفر ہے تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر میں تیہ کر سکا ہوں اور لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹائم ابھی ہو رہا ہے دس بچ کے بچاس منٹ آلموزد موسم بھی اچھا ہے آؤٹسائی ٹیمپریچر اس وقت 34 ہے سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیا انشاءاللہ اچھا جی ستیل آن ایم فائف موٹر میں ہیڈنگ ٹورڈس سکھر اور تقریباً گاڑی اس وقت چال چکی ہے میری 670 کلومیٹر اور فیول کی یہ کنڈیشن ہے اور ٹائم کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ٹائم اس وقت ہو رہا ہے جناب گیارہ بچ کے تری پرم پین اڈیانی آلموزد بارہ بجنے والے ہیں اور سکھر ابھی لازٹ ابھی فیوری دیر پہلے میں نے بورٹ دیکھا تھا تو ٹو ہنڈرڈ اور فوٹی فائف کلومیٹر ڈسٹنس رہ گیا ہے آلموزد ڈھائی گھنٹے میں ہم اس کو کور کریں گے تقریباً ڈھائی بجے تک تو رستے میں چونکہ آج فرائیڈے ہے میری کوشش ہے کہ رستے میں کوئی بھی ڈیسٹ ایری آئے گا اس ٹائم کے آس باس تو فرائیڈے پریئر جمعے کی نماز وہاں پڑھنی ہے اور اس کے بعد سم سفر کنٹینیو کریں گے گاڑی کو بھی رست دینا ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے گاڑی کو میں نے صبح ایک ہی دفعہ پراہ پر رست دیا تھا بیس منٹ کا اس کے بعد دس منٹ کے لیے ہم فیول جب نلوانے رکے تھے تو وہی ایک دس منٹ اس پر رست دیا تھا تو لٹس سیک ابھی کہاں ہماری جمعے کی نماز آتی ہے وہ دیکھتے ہیں ایم فائف ہے اس طرح کے بودے نظر آئینا تو آپ سمجھیں کہ آپ سکھر پہنچ گئے ہیں فیسیکلی یہ میرے قدر ہیں چواروں کے بودے ہی ہیں اچھا جی فائنلی میں سکھر پہنچ چکا ہوں الحمدللہ صحیح سلام اور ٹک ٹاک اور ابھی یہاں سے ہم ہو جائیں گے ایم فائف سے چیوٹی روڈ پہ ایم فائف پہ موٹر بے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے آگے ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے سارا اور آئی اوپ سو کہ جلتی بن جائیں اگر یہاں سے مزید میں کراچی جاؤں اسی موٹر بے پہ تقریباً ساڑھے تین گھنٹے میں میں پہنچ جاؤں گا لیکن موٹر بے چکے بنا نہیں ہے تو مجھے لینا پڑے گا چیوٹی روڈ اور چیوٹی روڈ سے یہی ساڑھے تین گھنٹے اور تقریباً ساڑھے ساڑھے ساڑھ گھنٹے مزید لے دے گا یہ آپ دیکھیں یہ ہم پہنچ چکے ہیں سکر شگاربور اور سیدھا جانے کے لیے جو رستہ ہے وہ بند ہیں اور یہاں سے ہم ہو جاتے ہیں لیفٹ اور موٹر کو کہہ داتے ہیں خیرہ بات اور ابھی ہم آ جاتے ہیں جی ٹی روڈ پہ ابھی تک گاڑی میری چل چکی ہے نائن ہنڈر انڈ ون نو سو ایک کلومیٹر گاڑی چل چکی ہے اور یہ آف ٹینک سے اوپر میرے پاس سے سکھ فیول ہے اور یہ میں سکھر والا یعنی روڈی ٹول پلازہ پہنچ چکا ہوں ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ کے ستہ ون منٹ یعنی دو بچ گئے ہیں تقریباً نو گھنٹے میں اسلام آباد سے نو گھنٹے میں ہم پہنچ چکے ہیں سکھر جب آپ روڈی انٹرچنج سے موٹر ویس سے اترتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو دو بوٹ نظر آتے ہیں رائٹ ہے سالے پٹ اور لیفٹ ہے سکھر ہم نے سکھر کی طرف لیفٹ ہونا ہے اور ابھی میں آپ سے ایک ہونس ریویو شیئر کروں گا کہ میں نے تقریباً ایک ہزار کلومیٹر گاڑی چلا رہی ہے اسلام آباد سے ابھی سکھر تک مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ سیوک کا سفر بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہے بہت ایزی اور ریلیکس فیل کر رہا ہوں یہاں پی ایسو کا ایک پاپ بات ہے وہاں پہ میں لوں گا ایک بریک اور جمعے کی نماز پڑھوں گا ریفیل کرواؤں گا اچھا جی ٹائم ہو رہا ہے دو بچ کے سولہ منٹ اور گاڑی میری چل چکی ہے نو سو تین کلومیٹر پیٹرول یہ کنڈیشن میں ہے اور میں اس وقت روکا تھا موٹر ویس سے اترتے ہی جیٹی روڈ پہ پی ایسو پاپ کے اندر یہ پہلا سٹاپ ہے اور یہاں سے آپ جیٹی روڈ شروع ہوتا ہے یہاں سے تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر ہیتراباد ہے سو میں نے بی سگمنٹ کے یہاں پہ سٹاپ لیا اب دیکھتے ہیں آگے میں ہمیں دس ٹیٹر پیٹرول روڈ ہو رہا ہوں یہ میرے تھرڈ جو ہے تو اچھا جی یہاں پہ میں اپنا آج کی تھرڈ ریفیولنگ قرار ہوں پیٹرول ہے لیکن ہے جاتاً میں دس ٹیٹر دلوار ہوں بتا نہیں آگے پاپ کیسا ہوگا سو دیکھتے ہیں دس ٹیٹر پیٹرول آگیا ہمارے پاس 930 کلویٹر گاڑی چک چکی ہے اچھا جی یہ ابھی N5 یعنی جیٹی روڈ شروع ہو چکا ہے اور سکھر روڈی انٹرچینج سے یہ حیدراباد کا رستہ ہے اور تقریباً حیدراباد چار اکھنٹے میں ہم حیدراباد پہنچیں گے اور اس سے آگے تقریباً ڈیٹھ سے پہنے دو گھنٹے میں ہم کراچی پہنچیں گے رستہ ٹوٹل چار سو تیس یا چالیس کلو میٹر ہے سکھر روڈی انٹرل پلازا سے اترنے کے بعد کراچی تک لیکن چونکہ جیٹی روڈ ہے یہ جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک آ جاتے ہیں سپریڈ میکسیم آپ کی پچاس ساٹھ ہی ہوتی ہے اور روڈ بھی اتنی خاص اچھی نہیں ہے کافی جگہ سے ڈوٹی بوٹی بھی ہے اور پچھلے سال جو سارا جو روڈ ہے زیرہاب آگیا تھا سلاب کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے بھی کافی نقصان آتے ہوئے تھے تو لہٰذا اب یہ ڈسٹنس کم ہے لیکن ٹائم ٹیکنگ ہے لیٹس ہی دیکھتے ہیں کتنے بچے ہم پہنچتے ہیں اب یہ ٹائم جو ہو رہا ہے وہ دو بچ کے چھپی سنٹ ہے یہ دیکھیں جی سکھر کی سوغات یہ خجور آپ کو لگی ہوگی لیکن یہ چوارے کی درخت ہے اور یہ جب بھی آپ کو نظر آئیں تو سمجھیں آپ سکھر انٹر ہو چکے اور اب ان کے بعد جو ہے کلے کے درخت آئیں گے کافی سارے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ خوش کرنے کے دکھوں یہ دیکھیں دونوں درخت یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ کلے کے درخت ہے ابھی اسے ایرے میں تو چھوٹے ہیں یہ پڑے ہوں گے اور آگے بھی پڑے ہیں کہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا یہ پڑے پڑے جو درخت ہیں یہ ایک خجور چھوارا جس کو کہتے ہیں یہ ان کے ہیں اور نیچے جو آپ در نظر آ رہا ہو یہ پیچھے کا یہاں پہ بھی نہیں ہے یہ جو درخت ہیں تو یہ بنانا کے لے کے ہیں اور یہ آپ روڈ دیکھ سکیں روڈ نہیں بنی ہوئی ہے ابھی تک میں انٹر جنج سے اتر ہوں سکر سے جی ٹی روڈ پہ جب سے ہوں روڈ ماشاءاللہ بلکل سافتری کارپیٹڈ ہے اور یہ ساری وہی روڈ ہے جو پچھلے سال سراب کی وجہ سے غرب ہو گئی تھی اور اور اب انہوں نے بنانا یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور دونوں طرف سبزہ کافی زیادہ ہے فریز لائک کے سرس ٹی لائم ٹائمیں گے اسلام آباد گرین ری دیکھ کے اچھا جی میں ابھی پہنچ چکا ہوں رانی پور اور ٹائم ہو رہا ہے تین بج کے کیارہ منٹ اور گاڑی میں نہیں چل چکی ہے نائن سیسٹی سکس کلومیٹر اور یہ آپ کے ایک چیز دکھانی تھی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ پچھلے ابھی تو یہ آگے سے آ رہی ہے ابھی ہم نے کراس کی ہے تقریباً کوئی دو ڈائیسو گئے تھی اور بین روڈ کے بیچ میں تھی چاری تھی جو اس کا اونر ہے یا جو کیار ٹیکر ہیں تین چار تھے ان کو کوئی برواہی نہیں ہے پیچھے پوری لمبی لائن لگی ہوئی ہے روڈ کے اوپر وہ اپنا چل جا رہا ہے اور اگر یہاں کے جو کچھ انسان ہیں کچھ لوگ ہیں ان کی بھی بات کی جائے تو وہ بھی انگائے کی طرح یہ بسکلی لگے ہیں مجھے بائکوں والوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے بائکوں والے آپ سمجھیں کہ اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں اور اکل سے بھی سوارے بھی ہیں کیونکہ ان کو صرف بائک چلانا آتی ہے اور وہ ڈرائیف کر رہے ہیں اور وہ نہ تائیں دیکھتے ہیں نہ پائیں دیکھتے ہیں یعنی دیکھتے کہ پیچھے سے کون کتنی سپیڈ میں آ رہا ہے ایک دم آپ کے سامنے آ جائیں گے رانگ وے آ جائیں گے کچھ بھی ہو جائیں گے وہ ایک دم آ جاتے ہیں دیکھ بھی رہی ہوتے ہیں کہ گاڑی آ رہی ہے گاڑی کی بریک لگی نہ لگی ان شورٹ اگر آپ کو سمجھاؤں تو موٹر وے سے اترنے کے بعد سویر قسم کی آپ نے یعنی آپ کی دو آنکھیں نہ ہمیں چار کر لی ہیں کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ ڈیفکلٹ ہے ڈرائیو کرنا اور اسی لیے ٹائم کنزیومنگ بھی ہے کیونکہ یہاں پہ اگر میں ایزی آسان الفاز میں آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے یورپن کنٹریز میں کوئی بندہ لائف انشورنس کرا لیتا ہے یا اپنے کوئی بھی انشورنس کرا دیتا ہے اور وہ پھر بہانہ رونڈا ہوتا ہے کس طرح میں انشورنس کے پیسے کلیم کروں کوئی نہ کوئی باہ اپنے ساتھ کسی چھوٹے موٹے انسیڈنس کرتا رہتا ہے دا کہ انشورنس کے پیس نہ ملے تو مجھے لگتا ہے یہ میں یورپ میں آگیا ہوں یہ بلکل وہی لوگ ہیں وہ بلکل ویسے ہی کر رہے ہیں یہ سو بی کیئر فل تھوڑا سا کہتا ہے نا کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے سو آپ یہ ٹرائے کریں کہ جتنا ابھی آپ ایزی ہوکے چلائیں تو وہ بہتر ہے سو یہ دیکھیں میں ابھی رانی پور بھی پہنچ چکا ہوں اچھا جی مورو پہنچ گئے ہیں مورو ٹوٹ کلا دا ٹائم اور چار بچ کے اور تیس منٹ گاڑی جو ہے ہماری چلی ابھی تک ایک ہزار اچھاس کلومیٹر ٹائم ہورہا ہے جی چار بچ کے اور تیس منٹ اچھا جی ابھی میں پہنچا ہوں کازی احمد کازی احمد آپ کو دو رسوں میں ملے گا اگر آپ جی ٹی روڈ پہ ہی جاتے ہیں تو سیدھا بھی ہیدر آباد آتا ہے اور اگر آپ کازی احمد سے انڈرز ہائی وے کے تھو جاتے ہیں تو بھی آپ ہیدر آباد پہنچ جاتے ہیں ڈیفرنس دونوں میں صرف یہ ہے تقریباً آپ چالیس پینتیس سے چالیس منٹ آپ اس پہ سیف کریں گے میں کازی احمد کا جب بورڈ آیا تو وہ رائٹ میں وہاں سے رائٹ لے کے سونہ کلومیٹر آپ آگے آئیں گے تو آپ مزید ہونے ساگی جا کے انڈرز ہائی وے پہ آ جائیں گے اور وہاں سے آپ پہنچا ہیدر آباد کو اپروچ کر دیں تو جام شور ہونے رستے پہ آپ نکلتے ہیں اس سے ہی ہوگا کہ تقریباً تیس سے پہنچیس منٹ آپ سیف کر لیتے ہیں یہ اب کازی احمد علیہ روڈ ہے جس پہ میں جا رہا ہوں اچھا جی کازی احمد سے جب میں جی ٹی روڈ سے رائٹ ہوا تھا کازی احمد علیہ ٹرن سے یہ دیکھیں رائٹ اور لیفٹ یہ دیکھیں میں آپ کو یہ لیفٹ کی دکھار ہوں یہ لیفٹ دیکھیں دور دور تک میں زوم بھی کرتا ہوں دور دور تک تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کوئی عبادی آپ کو نظر نہیں آتی سو یہاں پہ میں ایک ٹپ ایٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ جیسے ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے پہنچتے ہیں تو اس روڈ کو ایوائیڈ کیجئے گا سیدھے ہی جائیے گا اچھا جی یہ آمری بریجس کو کہتے ہیں اور اس کے نیچے سے انڈس ریور پہ زیادہ ہی ہے دیکھیں انڈس ریور انڈس ریور کا تو وہ ریور یہاں پہ آتا ہے یہاں سے آگے پھر نزید آگے جاتا ہے ہم یہ دیکھیں انڈس ریور ہے آمری بریج سے تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے انڈس ریور سے تو ایک رستہ سیدھا جا رہا ہے سیدھا آپ جائیں گے تو وہ ریم سے رائٹ ہو کے نیچے سیون شریف کی طرف جاتا ہے اور اگر آپ سے لیفٹ موٹ جائیں گے تو یہ لیفٹ ہم اس روڈ پہ آئی جاتے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ جا رہی ہے پیچھے کی طرف تو یہ سیون شریف شا رہی ہے لال شہباز کر اندر کی طرف اور یہ سیدھی روڈ ابھی جس پہ میں ہوں بیسکلی اس کو جام شورو روڈ کہتے ہیں اب یہ میں جام شورو روڈ کے پاس نکلوں گا اور تھوڑا سا ہی آکے جو ہے تو ہیدر آباد کا ٹول پلاز آ جائے گا وہاں سے میں ایم نائن پہ ہو جاؤں گا ٹورز کراچی بارش سٹارٹ ہو گئی یہ رستہ میں اس وقت میں انڈرز آئی وے پہ ہوں اور میرے آنے سے پہلے کافی بارش ہو چکے گئے کاربول کافی پلا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی ہرکیپل کی ایک گندہ باری ہو رہی ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ پچیس منت میں میں ہیدر آباد پہنچا ہوں گا ماشاءاللہ جی بارش تو اور تیز ہو گئی ہے میں نے اپنی زندگی میں کراچی میں پہلی زمبہ بارش دیکھی ہے ہوتی ہے لیکن میں کبھی دیکھ نہیں پایا میرے کراچی میں یا ہدر آباد میں ہوتے ہوئے پہلی زمبہ بارش ہو رہی ہے پہلی زمبہ بارش ہو جاچی میں پہلی زمبہ بارش اچھا جی فائنلی ہیدھراباد پہنچ چکا ہوں اور یہ اب میں انٹر ہو رہا ہوں ایم نائن موٹر ویسے جو کہ کراچی تک جاتی ہے اور ٹائم اس وقت ہو رہا تقریباً چھ بچ کے چھ آلی سپنٹ گاڑی جو ہے وہ چل چکی ہے بارہ سو بیس کلومیٹر اور پیٹرول وہی ہے ابھی تک میں نے اور نہیں ڈلوایا اور یہ ایم نائن جو ہے تو موٹر ہوئے ہے ہیدھراباد کراچی ساتھ بچ کے سولہ منٹ اور گاڑی چل چکی ہے بارہ سو چونسٹھ کلومیٹر پیٹرول وہی ہے اور اب میں رکا ہوں جی نوری آباد سٹاپ پہ ریفرشمنٹ کے لیے ابھی دیکھتے ہیں ایچھا جی ٹائم ہو رہا ہے ساتھ بچ کے اٹھائیس منٹ اور میں رکا تھا ایم نائن موٹر وی کے اوپر نوری آباد کی لوکیشن پہ تھوڑا سا ریفرش ہونے کے لیے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تو ابھی یہاں سے کراچی تقریباً نائنٹی کلومیٹر رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم کراچی پہنچ جائیں گے اچھا جی اس وقت ہم چل رہے ہیں ایم نائن موٹر وی کے ادرباد ٹو کراچی اور تقریباً فیفٹی پچاسک کلومیٹر کے بعد انشاءاللہ ہم کراچی پہنچ جائیں گے اچھا جی فائنلی میں کراچی پہنچ گے ہوں گا الحمدللہ صحیح سلامت خیر خریت سے اور کراچی کا ایکن منکہ آپ کو دکھا دوں انٹری پوائنٹ بہریہ ٹاؤن کراچی اور ابھی جو ہے ٹائم ہو رہا ہے ایک سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے جی آٹھ بچ کے سات منٹ اور گاڑی میری چلی ہے تیرہ سو بچ تیرہ سو انیس کلومیٹر یہ جی بہریہ ڈاؤن کراچی ہے سو گائز وی آر اٹھ کراچی ٹول پلازا فائنلی اور الحمدللہ سوک میں سفر کافی آرام دے رہا بہت ہی زبرتست کمفرٹیبل ڈرائیو تھی اس کی کراچی ٹول پلازا کافی بڑا ہے اس پہ کافی زیادہ ٹننلز ہیں فیول کی اگر کنزپشن کی بات کروں میں تو تقریبا نائنٹی ٹو لیٹرز میرا فیول لگا ہے ٹوٹل اسلام آباد سے کراچی اور چوبیس ہزار دو سو بیالیس روپے کا فیول گاڑی جو اب تک سلام آباد سے اب تک کراچی پہنچنے سے ٹوٹل چلیے وہ تیرہ سو اکاریس کلومیٹر ہے تقریباً چودہ گھنٹے میں چکلے گیا اور میری ایوریش کی سپریٹی تھی وہ ون ٹوئنٹی تھی بیچ میں ون شفٹی تک بھی میں گیا امید کرتا ہوں آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا زرہ سب یہ آپ کو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ